السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پکچر کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں موبائل سے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے آپ کو پلی سٹور پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن کا نام لکھنا پڑے گا جس کا نام ہے بیک گراؤنڈ چینج ریزر اس کا ساتھ میں دیئے گیا میں آرہیڈ انسٹال کر چکا ہوں اس کو اور میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں کیسے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایسا اس کا انٹرفیس آئے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لوڈ فوٹو پہ جانا ہے میں نے بہت سارے لاکس لگائے ہوئے جو ایکسیس مانگتی ہیں مجھ سے اپلیکیشن تو آپ کوئی بھی پکچر لے لیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی پکچر لے لیں ایسی پکچر میں نے یہ آرہیڈی اس کا بیک گراؤنڈ چینج کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بس چیک کروانے کے لئے اس کو انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد ایسا کوئی انٹرفیس آئے گا یہ زوم ہے زوم اس لئے ہے کہ یہاں سے آپ پکڑیں گے اس کو مطلب آپ جب کام کام کر رہے ہوں گے تو اس کا جو ہے نا وہ فنشنگ کے دوران مطلب آپ اگر اس آئیکن پہ ہو ماجک ٹول بار پہ تو آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں تو سمجھلیں کہ یہاں پہ آئے ہیں تو اب اس کا نیچے والا جو چیز ہے آپ کو ریموو کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ جو ہے نا یہ زوم والے بٹن کو پریس کرنا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا ایسے پکچر کو موو کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے جی میں آرہی اس کا یہ مینوول ہے یہ ریپیئر ہے اگر کچھ غلط ہو جائے تو اس کو ریپیئر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ مینوول ہے اس سے مطلب وہی چیز ہوئے گی جتنا آپ نے مینشن کیا ہوا ہے جتنا آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہوئے گی مطلب اتنا ہی ایریا اس کو ریموو کرے گی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ماجک ہے ماجک آپ جس جس جگہ کو ایسے پک کرو گے جو جو کلر آپ پک کرو گے وہ کلر جو ہے نا آسانی سے یہ ریموو کرتا جائے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا جلدی ہوتا ہے لیکن یہ اگر مینوول سے کریں گے تو وہ بیسٹ ہے اب ہم یہاں سے جا کے ڈن کر دیں گے پھر سیف کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو ہے نا سموتھنیس وہ مطلب 1.2 2 بھی رکھ سکتے ہیں 3 بھی رکھ سکتے ہیں 4 بھی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے اتنی ہی کریں گے اس کے بعد ہم سیف کرنے کے بعد ایک دوسری اپلیکیشن ہے جس کی جس کو ہم اوپن کریں گے جس کو انسٹال کریں گے موبائل میں تو اس کے ذریعے سے جو پیچھے والا بیک گرونڈ ہے نا وہ ہم چینج کریں گے یہ صرف اریز کرنے کے لیے ہے یعنی کہ آپ کا جو بیک گرونڈ اریز کرنے کے لیے تو میں بیک جاؤں گا میں آرہی کیونکہ اس کو کر چکا ہوں تو بیک جانے کے بعد ہم دوسری اپلیکیشن جو ہم انسٹال کریں گے وہ پکسل کے نام سے ہے تو پکسل لیب میں نے آرہی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم اس کو بھی اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد جو بھی ایسا انٹرفیس آئے گا اس کا جو ٹیکسٹ بار ہے وہ ڈیلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس تھرڈ والے آپشن پہ جائیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایمیجز فرم گیلری لکھا ہوا ہے تو گیلری پہ جا کے میں نے جو کیا ہوا ہے آرہی ڈی بیکگراؤنڈ چینج کیا ہوا ہے اس کا جو مطلب جس کا بیکگراؤنڈ کلیر کیا تھا ریموو کیا ریز کیا تھا وہ پکچر میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس کو سیلیکٹ نہیں کریں گے جو پکچر ہم کو چاہیے مطلب جو ہم سینری جو لگانا چاہتے ہیں سین لگانا چاہتے ہوں وہ پکچر لینی ہے پہلے فرسٹ اور سیکنڈلی آپ نے اس آپشن کو درمیان والے آپشن کو کلک کرنا ہے اور پھر ایمپورٹ پکچر کریں گے ایمپورٹ پکچر کرنے کے بعد جو پکچر آپ نے اریز کیا ہوا ہے جس پکچر کو اس پہ جا کے رکھیں گے کرسر اور بعد میں اس کو ایسے کر کے یہاں پہ ڈریک کر دیں گے اب یہ ڈریک تو ہو گئی اب اس کو آپ یہاں سے چھوٹا موٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی پکچر یہاں پہ سیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہیں بھی باہر کلک کر کے یا اس فوٹو پہ کلک کر کے آپ ایسے ہی اس کو فینش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کہیں آپ میڈیا پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں years والے بٹن کے ساتھ پلاس کے ساتھ جو بٹن ہے اس کو safe کرئیے save project بھی کر سکتے ہیں اور safe as image بھی کر سکتے۔ آپ same as image Espae یہاں پہ آپ کو جو بھی چاہیے хорошо ہے چاہیے صرف پر اب بیک جائیں گے گیرلی کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے جی مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے تو ہم گیرلی پہ جائیں گے جو پکچر ہم نے ابھی بنائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اس طرح پکچر کا بیک گراؤنڈ ہم چینج کر سکتے ہیں تو مزید جو ویڈیوز ہیں اس کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریے اور شیئر کریے